بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت نہم مضمون تفسیر سبق نمبر تی سورة البلد کا شان نزول دیکھتے ہیں اس سورت کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو پہلوان تھا اس کا نام قلدہ بن اسید تھا اس کی کنیت ابو الاشد تھی یہ شخص بڑا قوی اور ذراور تھا اس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ یہ گائے کا چمڑا یا اونٹ کا چمڑا اپنے پاؤں کے نیچے دباتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کو کھینچو لوگ کھینچتے تو وہ چمڑا پھٹ کر ٹکڑے ہو جاتا مگر اس کے پیر کے نیچے سے نہ نکلتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اخروی عذاب سے ڈرائیا تو وہ کافر ایمان نہ لیا اور سخت کلامی کی اور کہا کہ آپ مجھ کو دوزخ کے ان فرشتوں سے ڈراتے ہیں جن کی تعداد بس انیس ہے آپ مجھ کو ایک باغ کا لالج دیتے ہیں میں نے شادیوں اور دعوتوں میں اتنا کثید مار خرش کیا ہے کہ اگر آپ حساب لگائیں تو وہ آپ کے اس باغ سے بہت زائد ہے اس کی گستخانہ باتوں کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی صورت کا آگے ترجمہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں ووالد وما ولد اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی لقد خلقنا الانسان فی قبط کہ ہم نے انسان کو بڑی مشاقت میں پیدا کیا کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پاسکے گا وہ کہتا ہے کہ میں نے دھیڑوں مال اڑا دیا کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں و لسانوں و شفتین ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے اور اس کو دونوں وعدے حراستے بھی دکھا دیئے فلختح ملاقبا پھر بھی وہ گارڈی میں داخل نہ ہوا اور آپ کو معلوم ہے کہ گارڈی کیا ہے گردن چھوڑا دینا ہے یا فاقہ کے دن کسی رشتدار یتیم کو یتیم اندعاق ربا کسی رشتدار یتیم کو اور مسکین اندعاق ربا یا کسی محتاج کو جو ضرورت مند ہو سمکانا کھانا کھلانا ہے سمکانا من الذین آمنوا پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوتا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو سبر کی تعقید اور رحم کی تعقید کرتے رہے وہی لوگ بڑے خوشنصیب ہیں جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت لوگ ہیں ان پر آگ بند کر دی جائے گی پھر ہم تفسیر دیکھتے ہیں لا اقسمو بحاد البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اس میں جو قسم سے پہلے جلا ہے یہ لا جو ہے تو مخاطب کے خیال باطل کی تبدید کے لئے قسم کے شروع میں لائے جاتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو خیال تم نے کر رکھا ہے وہ غلط ہے بلکہ میں قسم کے ساتھ کہتا ہوں حقیقت وہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں البلد سے مراد مکہ ہے اس شہر کی جو ہے تو قسم کیوں کھائے گے اس کی جو ہے تو وجوہات ہیں مطلب مکہ کی شہر مکہ کی قسم کھا کر اس کے افضل اور عظمت و شرافت کو ظاہر کرنا ہے مکہ کو جو ہے تو دنیا کے مقابلے میں فضیعت و برطری حاصل ہیں اس کی جو ہے تو بہت سی وجوہ ہیں وہاں پر ایک ہی ہے کہ وہاں پر بیت اللہ ہے وہ مقام امن ہے وہ مرجع خلقہ یعنی ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں انسان حج اور عمرہ کے لئے آتے ہیں پھر ہے کہ وہ حج اور عمرہ کا مقام ہے دنیا کے سب سے پہلی بنا کعبہ وہی ہیں پھر ہے کہ وہ شہر جو ہے تو وہ قبل عالم ہے وہاں مقام ابراہیم بھی ہے وہاں زمدم بھی ہے وہاں جنت کا پتھر حج اور اسودی موجود ہے پھر دسمی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہی ہوئی اور آگے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت بھی وہی ہوئی قرآن مقدس کا نزول بھی وہی سے شروع ہوا پھر تیروی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نزول زمین میں سب سے محبوب وبرتر مکہ ہے حضرت عبداللہ بن عزی رضی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی وقت مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا خدا کی قسم دوساری زمین سے اللہ کے نزول زمین سے بہتر اور محبوب تر ہے اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا اس کے علاوہ شہر مکہ جو ہے تو وہ تمام روئے زمین کی اصل ہے یعنی یہیں سے پوری زمین پھلائی گئی تھی آگے ہے اس میں جو لفظ خل ہے اس میں دو احتمال ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اگر یہ باب نصرہ سے ہو تو باب نصرہ سے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شہر کے اندر رہنے اور سمانے کے آتے ہیں اس اعتبار سے حل ان کے معنی یہ ہوں گے کہ شہر مکہ خود بھی محترم و مقدس ہے اور پھر خصوصا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف فرما ہے تو مکین کی عظمت سے مکان کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے سے اس شہر کی عظمت محرمت میں چار چاند لگے پھر دوسرے معنی یہ ہے کہ حل کو اگر ہم باب ذرہ وسلیں تو اس کے معنی حلال ہونے کے آتے ہیں اس اعتبار سے لفظ حل کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے حلال سمجھ رکھے ہیں وہ آپ کے قتل کے درپے ہیں حالانکہ وہ لوگ خود شہر مکہ میں کسی شکار کو بھی حلال نہیں سمجھتے یہ جائے کہ کسی انسان کا قتل خود بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں خون حرام ہے اس شہر میں دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے دے حرم مکہ میں کتال مستقبل کے غریب میں حلال ہونے والا ہے چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر ایک ساعت کے لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام حرم اٹھا لیا گئے تھے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دے حلال کر دیا گئے تھا آیت کے الفاظ میں تین و معنی کی گنجائش ہے پھر آگے ہے پھر آگے اللہ تعالی نے اس لئے خسم کھائی ہے والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے جو انسانوں کے باپ ہیں اور ماں ولد سے مراد ان کی جو ہے تو الاد ہے جو ابتدائی دنیا سے قیامت تک ہوگی اس طرح اس لفظ میں آدم علیہ السلام اور ان کی الاد کی قسم ہو گئی بات نے والد سے جو ہے تو والد اور ولد سے عام معنی مراد دیا ہیں یعنی کوئی بھی والد اور کوئی بھی ولد اور والد سے مراد دو ولد ہے جو ماں باپ دونوں کو شامل ہے پھر آگے ہے لقد خلقنال انسان نفیق قبد یہ جو ہے تو جواب قسم ہے بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا تکلیف اور مشقت کے معنی یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں شروع سے ہی اس کی فطرت میں محنت داخل کرتی گئی ہے انسان پیدا ہی اس کی لئے کیا گیا ہے مثلا رحمہ مادر میں محبوس رہنے کی تکلیف پھر ولادت پھر دوچ چھوڑانے کی تکلیف پھر کمدور ہونے کی وجہ سے ترہ ترہ کی مرد جو لاحق ہوتے ہیں اس کی تکلیف ہوتی ہیں پھر اسی طرح انسان جو ہے تو وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس پر محنت ہوتی ہیں پھر ضروریات زندگی حماش کے حصول کیلئے محنت کرنی پڑتی ہے پھر بڑاپے کی تکلیف اور موت کی تکلیف اسی طرح قبر حشر اور پھر عمال کی جواب تہی میں تکلیف یہ سب محنتوں کے دور ہیں پھر آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مشقت انسان کے علاوہ حیوان بھی تو برداشت کرتے ہیں تو انسان کی تخصیص کیوں کی گئی ہے جواب میں جو ہے تو اس کا دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ انسان چونکہ ادراک و شعور زیادہ رکھتا ہے اس لئے اس کو مشقت بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے اور چونکہ انسان جو ہے تو زیادہ محسوس کرتا ہے اس لئے اس کو محسوس ہوتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی مشقت دوبارہ دندہ ہو کر عمر بر کے عمال کا حساب دینا ہے یہ صرف انسان کے ساتھ خاص ہے اس قسم وہ جواب قسم میں مومنین کو تسلی بھی ہے یعنی کہ جن پر کفار مکہ ظلم وسطم کرتے آئے ہیں اور اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ انسان کی یہ خواہش دنیا میں صرف راحت ہی حاصل ہو کبھی بھی تکلیف نہ ہو یہ صرف خام خیالی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان کو مشقت و تکلیف آنے ہی ہے تو عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ ایسے چیز کیلئے محنت کرے جو ہمیشہ اس کے کام آئے اور دائمی راحت کا سمان بنے اور وہ آخرت ہی ہے آگے ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے تھا کہ وہ ان تکالیف و مسائب جو ہے تو غور کرتا اور آجدی اختیار کرتا لیکن وہ تو تکبر و غرور کرتا ہے اور طاقت کے نشے میں طاقت کے نشے میں کہتا ہے کہ کسی میں ہمت نہیں کہ وہ مجھے پکڑے اور میں تو طاقتور ہوں پھر آگے ہے یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال حلاق کیا تو جو ہے تو اس میں جو ہے اس کی ریاکاری بتائے جا رہی ہیں وہ جو ہے تو غرور اور طاقت کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں نے تو بہت سا مال حلاق کیا یا میں تو لوگوں کیludedات کے لئے مال خرش کرتا ہوں ریاکاری بھی کرتا ہے حالانکہ وہ جھوڑ بولتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں حالانکہ یہ بے عقوف ہے یہ بے عقوف سمجھتا ہے کہ اس کے عمال جو برے عمال ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا حالانکہ اس کا خالق یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس سے حساب بھی لے گا گزشت آیات میں جو ہے تو انسان کی تغالیو ذکر کی گئی تھی پھر انسان کو تنبیح بھی کی گئی تھی پھر اس آیت میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا بیان فرما رہے ہیں اور کافر انسان کو توجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے وجود میں ایسی نعمتیں موجود ہیں اگر غور کرو تو قدرت وہ حکمت کے بمثال منظار ہوگا مثلا آنکھ قدرت کا عجیب و غریب نمونہ ہے کس طرح اس میں روشنی رکھی گئی ہے نازک تری نازک ہونے کی وجہ سے حفاظت کے عجیب انتظام دونوں طرف فلکوں والے پر دے پھر عبرو والے پر دے تاکہ کوئی مذہر چیز اندر نہ جا سکے پھر اس کو چہرہ میں اس طرح فٹ کیا گیا کہ اوپر نیچے سخت ہڑی تاکہ اگر لگ جائے تو یہ چیزیں رکاوٹ بن جائیں پھر دوسری نعمت ہے دوسری نعمت زبان ہے دل میں ایک مضمون آیا دماغ نے اس پر غور کیا اس کی لئے الفاظ تیار کیا اور وہ الفاظ اس زبان کے سرات سے نکلتے ہیں اسی طرح پھر ہونٹ بھی زبان کی جو ہیں تو وہ مددگار ہیں انہیں کی ذریعے سے آواز اور حروف کی مختلف شکلیں بنتی ہیں نیچ زبان جو ہے تو تلوار کی معنی دشمن پر بھی جل سکتی ہے اور اپنا گلہ بھی کٹ سکتی ہے اس لئے ہونٹ میان کی حصیت رکھتے ہیں کہ زبان کو انہیں میں بند رکھا جائے بے موقع زبان نہ کھولی جائے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَدَيْنَا هُنَّجْدِين اور کیا ہم نے تمہیں دو واضح راستے نہیں دکھائے مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو آنکھیں عطا کر دو واضح راستے دکھ لائے ہیں ایک خیر و ہدایت کا راستہ ہے دوسرا گمراہی وشر کا اگر خیر کا راستہ اختیار کر لے گا تو جنت ملے گی اگر شر کا راستہ اختیار کرے گا تو جہنم میں جائے گا پھر آگے ہے فَلَقْتَحَمَلْعَقَبَا فَسْتِحُنَا دَاقِلْهُوَا وہ گھاٹی میں وَمَا عَدْرَا وَكَمَلْعَقَبَا اور آپ کو کیا معلوم کے گھاٹی کیا ہے اختحام کے معنی ہے گسنا داخل ہونا العقبہ کے معنی ہے پہاڑ کی بڑی چٹان یا پہاڑ کے درمیان جو مشکل راستے ہوتے ہیں ان کو عقبہ کہا جاتا ہے یہاں عقبہ سے جو ہے تو مراد دین اسلام اور اس کے عوامر وہ نواہی ہیں دین اسلام کو عقبہ سے تعبیر کرنے کی دو وجہ ہیں اگر دشمن کا خطرہ ہو تو آدمی عقبہ چڑھ کر یا اس میں گز کر اپنی جان بچا لیتا ہے اسی طرح آدمی عوامر و نواہی پر عمل کر کے آخرت و جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے پھر دوسری وجہ ہے جس طرح گھاٹی کا راستہ بہت دشوار ہوتا ہے تکلیف تیہ ہوتا ہے اسی طرح شریعت پر چلنا بھی بہت دشوار اور نصفر شاق ہے پھر آگے وہ مادر عقبہ سے اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اور پھر فقر عقبہ سے اس کی تفسیر کی گئی ہے یعنی عقبہ یہ ہے کہ عقبہ جہتو گردن کو چھڑانا اس میں کئی احتمالات ہیں یعنی گردن کو چھڑانا یعنی غلام کو ازاد کرنا پھر ایک احتمالی ہے کہ غلام کو ازاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے حدیث میں ہے کہ جس نے مسلمان غلام کو ازاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر حضر کے بدلے ازاد کرنے والے کے اسی عظم کو جہنم سے ازاد کر دیتے ہیں حد تلفرج بھی فرج ہی نمبر دو جو کے ساتھ میں گریفتار ہوں ان کی طرف سے مال ادا کرنا تیسرا قول یہ ہے کہ کسی قلدار مفلس کی مدد کرنا ٹھیک ہے پھر آگے پھر آگے اللہ تعالیٰ آگلی دو آیات میں فرماتے ہیں کہ دوسری قسم جب کوئی آدمی بھوکا ہو قہد کی وجہ سے یقلہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کو کھانا کھلانا ثواب ہے پھر اگر وہ یتیم ہو تو اور بھی زیادہ ثواب ہے اسی طرح اگر وہ یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ رشتدار بھی ہو تو پھر وہ دور سواب کا مستحق ہے اے کیے کہ اس کو شفقت کا ثواب ملے گا جس نے یتیم پر کی اور دوسرا ثواب جو ہے تو اس کو حسلہ رحمی کا ملے گا پھر آگے ہیں اور مسکین انظام اطربہ یا کسی ضرورت من محتاج کو کھانا کھلانا وہ مسکین جو انتہائی محتاج ہو اور فقرفہ کی وجہ سے خاک نشین ہو گئے ہو مطلب یہ کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے پھر ہے سُم مکان من اللذین آمنوا تواسعوا بالصبری تواسعوا بالمرحمہ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان مسکورہ عامال کے قبول ہونے کی شرط بیان کر رہے ہیں کہ یہ عامال تب ہی قبول ہوں گے کہ کرنے والا مومن ہو بغیر ایمان کے کوئی نگی قبول نہیں ہوتی پھر جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کے بعد جو ہے تو وہ توسعوا بالصبری دوسرا فرض ایمان کے بعد بتا رہی ہیں کہ دوسرا فرض یہ بتا گیا ہے کہ وہ دوسرے خود بھی صبر کرے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو صبر کے تلقین کرے صبر کی جو ہے تو دو معنی مراد دی جاتے ہیں ایک یہ کہ نفس کو برائی سے رکنا اور جو ہے تو نیکی پر نیکی پر حمل کرنا اور مطلب یہ یہ ہے کہ ایک صبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر صبر کرے اور اس کو جو ہے تو اعتدال پر قائم رکھے اور افراد تفریض سے محفوظ رکھے دوسرا صبر یہ ہے جو جسمانی صبر جسمانی صبر یہ ہے کہ جسم کو عقل و شعرہ کی تقاضی پر استعمال کیا جائے ان میں سستی وہ قاہلی نہ کرے ٹھیک ہے پھر تیسری چیز اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگوں پر رحم کرنا ان کی اضاء تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے اسی طرح یتیموں پر شفقت کرنا چھوٹوں پر مہربانی کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانا بھولے ہوئے کو راستہ بتانا یہ سب مرحمت کی شاخیں ہیں پھر آگے اللہ تعالی ان لوگوں کے جہت و جزا کے بارے بتاتے ہیں اولائی کے نعمہ عمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے یا عرش الہی کے دائیں جانب ہوں گے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا آگے آیت میں ہیں وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَایَتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْعَمَا کفار و منکرین کے سزا کا بیان ہے کہ یہ بڑے بدبخت و منحوس لوگ ہیں ان کے نعمہ عمال بائے ہاتھ میں دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے جو ہے تو تقدیب کی ہے اور ہماری آیات کا انکار کیا ہے وَاللَّهِمْ نَارُمْ مُعْصَدَةِ اور ان پر ایسی آگ جلائی جائے گی جو بند ہوگی کیونکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تفسیر ہو گئی اب لغات کی طرف دیکھتے ہیں حل باب ذرعبت سے اس کی معنی ہے اترنا اور باب اس کی معنی ہے باب نصر سے اس کی معنی ہے اترنا اور باب ذرعبت سے اس کی معنی ہے حلال ہونا قبض باقی فتحہ کے ساتھ اس کی معنی ہوں گے مشقت اور باقی کسرہ کے ساتھ جو ہے تو اس کی معنی جو ہے تو جگر کی ہیں اس کی جمع اکباد آتی ہے لُبَدًا بہت زیادہ نَجْدِين وَاضِحْ وَكُلَّا رَاستَ الْعَقَبَةِ دشوار گزار راستی یا دشوار راستہ مطربہ محتاج ہونا تواصل ایک دوسرے کو وسیعت کرنا المیمنہ بابرکت ہونا اور المشعمہ منحوس ہونا مبارک ہونا یہ آپ کا آج کا سبختہ تفسیر کا سورہ بلد کو یاد کرنا ہے ترجمہ تفسیر اور اس کی شان نزول سب کچھ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ